پاکستان کے سینٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں سردی بہت پڑتی ہے سیکیورٹیز کے ایشیوز بھی ہیں تو الیکشن نہ کروائی جائیں آٹھ فروری کو ان کو پورسپون کیا جائے یا کینسل کیا جائے تو دو ہزار چوبیس ساؤتھ ایشیا میں الیکشن کا سال ہے ہم میجر گورواریہ جی سے آج جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں تو یہ اس وقت فکر ہے کہ سردیوں کی وجہ سے الیکشن نہیں ہونے چاہیے بھارت میں الیکشن کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان کا منظرنامہ دو ہزار چوبیس میں سیاسی طور پر ابرنے والا ہے اس پہ ان کی کیا نظر ہے میں سواگت کرتا ہوں دیلی سے میجر گورواریہ جی کا سر آہ تینکیو فر انوائٹنگ میونی پروگرمز آہ سر ایسا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسم خراب ہے موسم نہیں خراب ان کی نیت خراب ہے یہ کاکڑ صاحب کو یہ بولا تھا کہ نبوے دن کے اندر آپ کیر ٹیکر پرائی منسٹر ہیں آپ کا سیٹ اپ کیر ٹیکر ہے آپ کے جتنے وزیر مشیر سب کیر ٹیکر ہیں آپ نے نبوے دن میں الیکشن کروانے ہیں اب انہوں نے سر نبوے دنوں میں تین سو جہاد بھی لڑ لی ہے انہوں نے یہ دنیا بھر میں پھر لی ہے سر انہوں نے ساری چیزیں کروائی کاکڑ صاحب نے جو گن کا حق ہے جہاد رڑنا بھارت کے خلاف کافروں کے خلاف یہ سب بڑھیا بات ہے پر سر بیسک کام جو ہے نا بیسک کام انہوں نے نہیں کرا ان کا بیسک کام تھا کیا ان کا بیسک کام یہ تھا کہ بھائی چپ چاپ کر کے آپ الیکشن کرو نبوے دن میں اور نبوے دن کے بعد ان کی تو سرکار ویسے بھی غیر قانون نہیں ہے کاکڑ صاحب کی لیکن اب کاکڑ صاحب لگے ہوئے ہیں اب سینیٹر سے کہلوا دیا ایک خک ملتا ہے نا سر ایک ایک خک ملتا ہے اور خک کیا ہے سر خک یہ ہے کہ یار موسم خراب ہے بڑا اور سیکیورٹی سچویشن دیکھئے پاکستان میں موسم تو وہی ہے سر جو چھہتر سال سے تھا اور پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بھی ہوئی ہے جو چھہتر سال سے تھی نیدر دائے ویدر اس امپرووڈ نور سیکیورٹی سچویشن اس امپرووڈ یہ مارکاٹ آس سے بیس تیس سال پہلے بھی چل رہی تھی سر آج بھی چل رہی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے بھی چلے گیا آئی ویش دم پیس بٹ آ دا فیکٹ آب دو میٹر اس دٹ سر یہ بہانے ہیں یہ سب اقتدار میں آنے کے لیے اور یہ جی ایچ کیو کے لیے بڑا آسان ہے نا سر کیٹکر کیٹکر گورنمنٹ کی پاور کہاں سے آتی ہے اور کافی ان کو سر کافی ان کو آہ ڈیسیجنز لینے کی چھوٹ ہے جو کی نورمالی پاکستان کے کونسٹیوشن کے تحت کیٹکر گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے دی رونٹ ہیب دیت آتھارٹی بٹ کاکڑ ساہب کو آتھارٹی دی گئی ہے ان کاکڑ ساہب is more powerful than شہبہ شریف شہبہ شریف کچھ تو ووٹ لے کر آیا تھا یا جس نے بھی اس کو بنایا تھا at least use a public figure اپنی زندگی میں جب پاکستان جب وہ پنجاب کبھی وزیر اعالہ تھا تو ووٹ تو مانگ کے گیا تھا وہ کاکڑ ساہب کو پیرا ڈروپ کرا سر کاکڑ ساہب بیتھاج بادشاہ بن گئے and he only takes orders from جنرل آسمونی بس ان کا بڑیا چل رہا ہے سر باقی جو election کی بات ہے بھارت میں ہمارے تو مہی میں ہوں گے سر اور مارچ میں سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں election commission of ڈیا date announce کر دے گی سر اور کوئی بھی طاقت نہ موسم نہ security situation اس election کو test سے مس نہیں کر سکتے وہ election ہو کے رہے گا سر وہ election ہو کے رہے گا اور وہ election ہونا ہے ایک بار ہمارے election commission announce کر دیا ہے پھر کوئی سر اس کو آگے بیچے نہیں کر سکتا اور یہ ہونا ہے سر اور ہمارے لئے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے we celebrate our election سر ہم بہت celebrate کرتے ہیں گھر والے پورے دن میں بتا رہا ہوں سر election کے result رہیں گے نا جز دن آپ دیکھے گا انڈیا میں کیا ہے سب آرام سے چائے بھائے پی کے آرام سے بیٹھے ہیں آگے دیکھ رہے ہیں جیسے world cup کا final جل رہا ہے that is the level of excitement of election results and all so i'm also looking forward سر میں بھی line میں کھڑا ہو کے vote دینے جاؤں گا اس بار اور that's it سر ہماری طرف سے تو یہی report ہے جی سر بھارت میں تو ہمیشہ election سموت ہوتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں آپ نے کہا پاکستان کے جو نگران وزیراعظم ہے مستر کاکر وہ ویسے تو election کرانے کا mandate لے کر آئے تھے لیکن لگتا ہے کہ election کے علاوہ وہ سارے کام کر رہے ہیں اور order وہ لے رہے ہیں چیف ڈاہمی سٹاف سے اور انہوں نے ابھی recently آہ سال کے چڑھتے ہی آہ کہا کہ بھئی یہ جو بلوچ آہ protest کر رہے ہیں ان کے تو رشتہ دار سارے کے سارے دہشت کرد ہیں اور ہم ان سے نپڑ لیں گے اور آہ وہ اچھا انہوں نے میں سب یہ بھی کہا کہ راہ جو ہے وہ ان کو آہ بلوچ آہ ریبلز کو یا بقول ان کے دہشت کردوں کو آہ مدد دے رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی آہ بھارت میں کوئی کام نہیں کر سکتی الٹا سیدھا بھارت نہیں کرنے دے گا تو اس سے کیا آپ کو میں سے ملتا ہے سر سر پتا نہیں آئی ٹھنک آئی ٹھنک یہ کافی کنٹیوزڈ ہیں اور پھر سبھی روکے ایجنٹ ہیں سر وہ اسی سال کی جو مائی تھی وہاں پہ جن کو مارا تھا گھسیٹا تھا جس کو وہ بھی روکی ایجنٹ ہے وہ پانچ سال کا بچہ جو بلک بلک کے ماں سے چپک کے رو رہا تھا سر درات میں اسلام آباد کی وہ بھی روکا ایجنٹ ہے پھر سبھی بلوچستان میں روکے ایجنٹ ہیں سر جو ہو آئے تھے پروٹیسٹڈ سبھی تو یہ دیکھے رہا میں میں ان کا مائنڈ سیٹ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں سر تھوڑا سا میرے جو سمجھ میں آتا ہے انہوں نے اکرطر سے کچھ نہیں سیکھا they learnt nothing from 1971 اور ان لوگوں نے سر ابھی بھی جب ہی اکرطر کی بات کرتے ہیں پاکستانی فوجی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو وہاں پہ ٹھیک سے فورس استعمال نہیں کر رہی بنگالیوں ہوں گے خلاف یعنی کہ جو ہم نے آپریشن سرچ لائٹ کر رہا تھا ٹکہ کھان کے انڈر وہ ہم نے ٹھیک سے نہیں کر رہا اگر تھوڑا سا اور بنگالیوں کو ٹائٹ کرتے ہیں تو ابھی تک پاکستان ویسے ہی رہتا جیسا پاکستان بنا تھا سینٹالیس میں اس کے دو حصے نہیں ہوتے یہ they have not that is the reason why sir the butcher of Bengal became the butcher of Balochistan اس کو بھیجا کھان تھا ٹکہ کھان کو Balochistan ہی تو بھیجا تھا sir they send him to so اس نے genocide بنگال میں کرا اس پاکستان میں کرا بنگالیوں کے خلاف پھر اس نے Balochistan میں کرا سر یہ پاکستان کے ہیرو ہیں so they have learnt no lesson ان کو آتا نہیں ہے سر control کرنا they don't know how to control control میں کیا ہوتا ہے سر کی yes اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوگ جیسے ٹی ٹی پی بھی ہیں ٹھیک ہے نا سر اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں سر یہ لوگ گلتی کیا کرتے ہیں اور میں بتا رہا ہوں انڈیا کا class 10 کا بچہ نا یہ ان کو بتا دے گا ان کو پتا نہیں عقل نہیں ہے یا تمیز نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے i don't know the logic اب دیکھیں سر دو قسم کے پتھان ہیں ٹھیک ہے دو قسم کے پتھان ہیں پاکستان میں right sir ایک تو پتھان ہو گیا آپ کا منظور پشتین ٹائپ کا جو کی left leaning ہے جو کی آرام سے بات کرتا ہے ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان آئین کے تحت مجھے اپنے حق چاہیے under the پاکستان constitution مجھے اپنے rights چاہیے جو لوگ disappear ہو جاتے ہیں یا چیک پوسٹ ہو جاتی ہیں ہمارے زمینیں گھیر رکھی ہیں یہ سب peaceful اس میں آپ کا علی وزیر بھی شامل ہو گیا اس میں آپ کا محسن داور بھی شامل ہو گیا اس میں یہ سب basically جو پشتونوں کی peaceful ایک تو یہ قسم کے پشتون ہیں سر ٹھیک ہے ان کو یہ کچلتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو یہ مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو منظور پشتین ہو گیا thought process کا جو خدای خدمتگار تھے سر خان عبدالغفار خان فرنٹیر گاندھی جو کہ ہمارا بھی ہیرو ہے سر جو کہ ہمارا بھی ہیرو ہے سو اس کے خدای خدمتگاروں کو جنہ نے مروا دیا تو منظور پشتین comes from that thought process ایک دوسرا thought process ہے پشتونوں کا وہ ہے تحریک طالبان پاکستان جو مارکارٹ کی بات کرتے ہیں جو دہشت کی بات کرتے ہیں پاکستانی فوج کو منظور پشتین کی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو بات سمجھ میں آتی ہے ٹی ٹی پی کی سر یہ بڑی unfortunate چیز ہے کہ ایک بندہ آپ سے بڑی ونمرتہ سے جس کو کہہ رہا ہے نا بڑے نرم لہجے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ جناب جو میرے حقوق ہیں جو پاکستان کی آئین نے مجھے حقوق دیئے ہیں آپ مجھے وہ حق دینے ہیں بس میں اس سے زیادہ آپ سے میں ملک بنانے کی بات نہیں کر رہا میں کچھ بات نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی جو آپ مجھے حق دینے ہیں ان کو وہ language they don't understand that language ان کو لگ رہا ہے کہ this man is weak اس لیے پولیٹلی بات کر رہا ہے ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنا کوئی بامبر بھیجے ہیں یا کوئی خودکوش ہملاور یہ ان کو پتہ نہیں کیوں I don't know why sir and پشتونز I feel sir جب میں نے تو پڑھا ہے ان کے بارے میں اور یہاں پہ ہیں بھی بہت دلی میں پشتون سر آپ جائیں گے لائچپتنگر میں اور ساکیت کے تھوڑا آگے لائچپتنگر ایک الگ جگہ ہے سر پھر لائچپتنگر سے جب نویڈا سے جاتے ہیں لیفٹ اینڈ مڑی آگے جا کے ساکیت ہے آپ کو بہت پشتون میلیں گے سر وہاں پہ ہیں بہت پشتون میلیں گے آپ and I think they are very easy people to deal with سر پشتونز are not complicated they are very very easy مطلب آپ ان کو عزت دیں آپ ان کو پیاغ دیں ان کو اور you can manage زیادہ ہے as a community عزت ہی نہیں دینا چاہ رہے تو پھر تو لڑے گا یہ آدمی سر وہ لڑ رہا ہے یہ چیز ہے اب دیکھیں سر یہ میں ایک اور چھوڑی سی چیز کہہ دوں آپ کو یہ کشمیر کا معاملہ کیسا سٹل ہوئے آپ کو فتح ہے کشمیر میں بھی military operations ہوئے ایسی بات نہیں ہے کشمیر میں military operations ہوئے لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ دھیرے 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 گورنمنٹ نے بولا کہ یہ intelligence based operation ہوں گے we punished people who stepped out of line جنہوں نے اس چیز کو توڑا اور we punished people who stepped out of line اور اس کے علاوہ سر indian government indian army بہت بڑی ایک سکیم رن کرتی ہے کشمیر میں جس کا نام ہے سردبابنا سردبابنا is one of the largest you know winning hearts and minds schemes i think in the entire world one of the largest میں largest نہیں کہوں گا but one of the largest in the world winning hearts and minds جو سردبابنا کرتی ہے schools چلتے ہیں سر 32-34 بتا نہیں کتنے army goodwill schools ہیں بچوں کو لے جانا بھارت درشن کے لیے ان کا سکلڈ ڈیولپمنٹ کرنا سوپر 30 ہے جہاں پہ کشمیری بچوں کو آئی ایٹیز کے لیے ان کی تیاریاں کرواتے ہیں کوچنگ کرواتے ہیں مطلب دس قسم کی چیز indian army کرواتے ہیں so now کشمیریز have realized that this is a force for good اب it has moved away from kinetic operations limited kinetic operations this is an indian army کے limited جہاں پہ terrorists پتا لگا اس کے خلاف کھانی ختم sanitize that area move on تو so that is the way to do it indian army is a textbook case of how to handle it time لگتا ہے sir time لگتا ہے پر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کی پانچ کیجولٹی آگئی آپ نے پورا گاؤں ڈا دیا یہ نہیں کر سکتے آپ you can't do this you can't use heavy weapons in کشمیر we do not use helicopter gunships we do not use artillery we use only small arms جو آپ کو platoon یا کمپنی میں weapons ملتے ہیں صرف 20 استعمال ہوتے ہیں against terrorists in کشمیر ہم لوگ even مطلب جو بڑے level کی weapons we don't use ہم لوگ نہیں use کرتے sir میں نے کبھی نہیں دیکھا کشمیر میں کی 82mm mortar use کر دی یا اتنے بھی نہیں use کرتے sir یہاں پہ تو sir medium artillery کھل رہی ہے F-16 سے bombing ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کرنی رکھا north وزیرستان south وزیرستان میں تو اس کا impact پڑے گا sir پھر وہ آپ پوش کرو گے تو پھر پتھانا تیار اٹھائے گا اب ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تو آپ کو دوزار چوبیس میں پاکستان کے اندر election ہوتے نظر آ رہے ہیں بھارت میں بیٹھے کیا دکھ رہا آپ کو sir میں نے بہت پہلے پاکستان کے predictions کرنے بند کر دیا sir میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے کچھ نہیں پڑتا میں یہ سچ بڑھے جو بندہ تھوڑا سا logical ہو آپ اس کا predict کر لیں کہ اس کا graph ایسے ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستانی یہ کہتے ہیں ہم انڈیا کو surprise دیں گے یہ خود کو surprise دیتے ہیں sir انہوں نے جیسے ابنندن گھر he bailed out of his aircraft shot down and he was taken p.o.w. پھر انہوں نے 24-36 اس گھنٹے میں چھوڑ دیا اس کو under pressure پاکستانی ہونے تو یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے surprise دیں گے جیسے ہم نے انہوں کو surprise دیا پاکستانی مجھے بڑی یہ سی آتی بندے سے surprise کیونکہ سب سے زیادہ اس قوم کو اپنی سرکار سرکار پاکستانی کہتے ہیں انڈیا کو surprise سے یہ موسم خراب ہے آپ الیکشن کیسے کر لوں گے اور بیچ میں جہاد اور کشمیر اور جہاد یہ سر چھوڑتے رہتے ہیں ہوا میں وہ قوم خوش رہتی کہ دیکھو کھاکڑ بڑا تغڑا بند ہے جہاد کی بات کر رہا ہے کھاکڑ وہاں پر کوش ہے کھاکڑ کرتا میں سال بر پرائیم مینسٹر روں گے ایسے کر کے وہ بھارت کی ڈیماؤکریسی پر کسی کو کوئی سوال بھی نہیں ہے سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیماؤکریسی ہے on the other hand two thousand twenty four میں پاکستان کے اندر ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ الیکشن کے سلسلہ میں ڈاؤٹ چل رہا ہے سینٹ اور دونوں طرف کی فوج کا جو منظر نام وہ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے تو لگتا ہے کہ کئی کئی پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آرمی رول اس لیے ہے کیونکہ ہمارے آرمی رول کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیشن بڑے کرپٹ سر وہ تو ابھی موڈی جی آئے ہیں موڈی جی نے چاوی لگائی تو کرپشن بہت کم ہو گیا انڈیا میں جب سے موڈی جی آئے ہیں چاوی اچھی طریقے سے تو کرپشن ہو گیا یہاں پہ بہت کم ابھی بھی ہوتا ہے پہلے سے بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ باند کر دی تو جو بھی کرے گا دو ہزار کے نوٹ ختم کر دی ہزار کے نوٹ دی موڈی جی کے پہلے آتے تو پاکستانیوں کو یہ پتہ لگتا کہ کرپشن ہوتا کیا ہے یہ کہتے ہیں زرداری بچہ ہے زرداری بچہ پیسے کتنے نواز شریف یہ سمجھ میں نہیں کچھ نہیں کرے آپ دو ہزار چودہ کے پہلے بھارت کو دیکھتے پاکستانیوں تو آپ کو یہ پتہ لگتا کہ کرپشن ہوتا کیا ہے آپ کیا فرشتے نہیں سوچ سکتے ایسا کرپشن بھارت میں ہو چکا یہ نواز شریف بچہ ہے کل کا اس نے کیا ہی چورایا ہوگا اور ہے روڈ بلوک ان فرنٹ آف پروگریس انہوں نے لگائی چاوی سب کچھ سٹریم لائن کرا دیرے دیرے کم ہو رہا کچھ سالوں میں حساب سے لگ بک ختم ہو جائے گا اب چکر یہ سر کہ آپ نے ایک مولی لگائی زمین پہ ایک مولی مولی بیج لگائی پھر آپ نے اس کو ڈال دیا پھر ایک ہفتے بعد آپ نے پھر رکھال کے دیکھی کتنی ہو گیا تو یہ democracy مولی ہے کتنی بڑی کتنی بڑی اور بیچ بیچ میں دن دے گئے چینج کرو اس کو تو democracy is a work in progress اگر کوئی کہ بھارت perfect democracy ایسی بات بہت کمیاں ہیں اور ہم لوگ لیکن ہم پتا ہے ہم محنت کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں سر کیا بھارت میں گریبی ہے بہت گریبی ہے بھارت بہت بہت ہے لیکن ہر سال کروڑوں لوگ گربت سے باہر نکل رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ کوئی قوم رائٹ دیریکشن میں جائے پاکستان ریورز گیر میں چل رہا ہے پاکستان اور یہاں پہ 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 بہت پہلے میں ایک بات کری تھی جو میں ریپیٹ کرتا ہوں سر آج ویتی اوپرمیشن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا اشرافیہ ہے پاکستان سے محبت نہیں کرتا پاکستان سے نفرت کرتا پاکستان کا اشرافیہ ہے پاکستان اور پاکستان دو پاسپورٹ لینا اپنے بچوں کو باہر پڑھانا اور ایڈکیشن پہ دھیان نا دینا گریبوں کے ان کے ویلفیر پہ دیان نا دینا یہ ایک ریت چلی آئی ہے پاکستان میں کہ ایف کم ایسی بات نہیں اور لوگ کرتے ہوں گے کرپشن لیکن یہاں پہ شرم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت بلکل دودھ سے دھلا ہوا ہے اور ہم لوگ بھارت واسی پورے دودھ ایسی بات نہیں لیکن ہمارے شرم ہے کھل 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 ایسی نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہاں 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 نہیں بات ہاں 3 stars and 4 stars اور بیڈروم کے flect میں رہتے ہیں ہمارے ثری سٹا جنرل فور سٹا جنرل سر دلیب آگر کسی کی کوٹی ہے تو اس کا مطلب وہ کلاس ٹو سٹی میں رہ رہا ہے ہیز 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 نوٹ لیو دیلی سر وہ کسی کلاس ٹو سٹی میں رہ رہ رہا ہے دور یہاں سے کوئی سٹیٹ کیاپٹل میں رہ 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 رہا ہے وہاں پہ اس نے پہلے بہت پہلے کئی پجا تیس تیس سال پہلے کوئی پلوٹ پلوٹ لیا ہوگا تو اس پہ اس نے گھر بنایا ہے تو ہمارے جتنے بھی ہمارے آرمی چیف دیکھ لیجئے سر کتنے ہمارے جتنے بھی آرمی چیف دلیب ویری سمپل لائف سر ویری سمپل لائف سر کوئی تام جھام نہیں کوئی شوشہ نہیں کچھ نہیں اپنے سمپل کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کالی کمائی ہمارے جرنیلوں کے پاس they don't have کالی کمائی سکوپی نہیں آوارے ہیں نہ ہماری ایسی سکھلائی ہے نہ ہمارے ایسے جو اصول ہیں کہ یہاں پہ کوئی چوری وری کرے زیادہ تو ہمارے جنرل تو بڑے ساتھے رہتے ہیں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں سر میں پاکستانی جنرلز کا میں بہوش ہو جاتا ہوں اتنا پیسہ فوج میں ان کے اتنا زیادہ پیسہ ان کے جنرلوں کے پاس I cannot imagine سر میں میں شوق ہو گیا میں نے دیکھا ایک دو جنرلز کا وہ میں تو ان کے background دیکھتا ہوں سر جب کبھی کبھی پہلے آج کل تو منع ہو گیا ان کا جب پہلے پہلے جب وہ بڑی ویلت ہے یہ کتنی تنکھا ہوگی اور ان کی تنکھا بہت کم ہے ہمارے برگیڈیس سے سے اور برگیڈیر اور پاکستان آمی اگر اس کی تنکھا دیکھیں تو پاکستانی آمی کے برگیڈیر کی بہت کم ہے پھر ہی اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ where is all this wealth coming from تو سر یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے میں سب ابھی آپ نے بھارت اور پاکستان کے فوجی افسروں کا ایک طرح سے comparison کیا تو بھارت میں بیٹھے ہوئے آپ اس طرح کی اسطلاحیں بہت عام سنتے ہوں گے کہ جنرل آ رحیل شریف کی doctrine تھی یا پھر میج جنرل آ باجوا ریٹائٹ کی کوئی doctrine تھی جب وہ چیف دو آمی سٹاف تھے یا آج کل آسم منیر کی کوئی doctrine ہے تو یہ جو situation ہے آپ کو بھارت میں بیٹھے ہوئے کیسے دیکھتی ہے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں ان جرنیلوں کا کوئی school of thought ہے کوئی philosophy ہے کوئی governance کا طریقہ کار ہے جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ worldwide بڑا important ہے تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ immortal ہو جائیں امر ہو جائیں گے جس کو اب لوگ سنسکرٹ یا ہندی میں کہتے ہیں امر ہو جانا کی ان کی موت کے بعد بھی ان کو لوگ یاد رکھیں کہ انہوں نے کوئی بہت کارنامہ کر رہا تھا سر رحیل شریف کی بھی doctrine جو تھی وہ fail تھی ٹھیک ہے یہ basically کیا کرتے ہیں پچھلے والے کی پھال کے پھیک کے اپنے اسی پندے میں کچھ spelling mistake دور کر کے کچھ sentence کا left right کر کے کر دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ doctrine تو دیش کی ہوتی ہے سر right who is general رحیل شریف to give a doctrine who is general kamar javid bajwa who is general laasim mohan i don't mean any disrespect sir four-star generals بڑے سیریس ہیں چالیس چالیس سال کی نوکری ہے لیکن تیکھیں ایک بات جب تک پاکستان میں clear نہیں ہوگی کہ civilian authority is the only authority in a state there is no military authority sir OTA کا جو موٹو ہے جو ہمیں سکھائے جاتا ہے sir when we are in the academy as young officers it is serve with honor عزت کے ساتھ سیوا سممان کے ساتھ سیوا ہمیں یہ سکھائے جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ serve کرنے آئے ہیں you're here to serve you're not here to rule you're here to serve and day one sir serve with honor serve with honor ہماری uniform کے بیجز میں لکھائے serve with honor ہماری جو بیلٹ کا بکل ہے sir اس پہ لکھائے serve with honor ہر جگہ ہے flags میں OTA کا flag ہے اس میں لکھائے serve with honor تو we are taught and it is it is ingrained in our minds that we are here to serve the constitution we are here to serve the country we are here to serve the people therefore it is called a service we are serving sir we are not ruling we are serving اب ڈاکٹرین کے جو جہاں تک بات آپ نے کری ہے sir یہ کچھ نہیں ہے sir اسلام آباد ڈائلوگز میں جنرل کمار جاوید باجوا ساپ کہتے ہیں مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی میں نے praise بھی کھڑا کیونکہ اس زمانے مجھے اتنا پتا مطلب پتا تو تھا لیکن مجھے لگا کہ at least somebody is making a serious attempt باجوا ساپ گئے منیر ساپ آئے وہ کہہ رہے تھے کہ جیو پولیٹکس نہیں جیو ایکنومکس کی طرف جاؤ کیا ہوا جیو ایکنومکس کا یہ سر یہ کچھ نہیں ہے یہ slogan ہے یہ بیچاری آوام ہے ایکنی پڑی لکھی نہیں ہے معذوم آوام ہے یا معذوم ہے گی نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن آوام تو ہے پھر بھی اب اس کو چورن کھلا دیتے ہیں یہ لوگ جہاد کا کشمیر کا اس کا اس کا میں کہہ رہا ہوں کی آپ کرو آپ کو میں تو یہاں تک کہتا ہوں سر ان کو آپ کو بھارت کے خلاف جہاد کرنا ہے کرو آپ کو کافر مارنے کافر مارو آپ کو جو کرنا ہے کرو پر کشمیر کے لیے کر رہے ہو کشمیر لے تو لو کم سے کام چھتر سال سے ان کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے سر ان کے ڈرامے ختم چھتر سال سے ان کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے جہاد فی سویل اللہ کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ اتنے لمبے لمبے سر اتنے لمبے لمبے they will keep on they will keep on you know saying stuff یہ اپنی بات کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں سر for example ایک اداران آپ کو دیتا ہوں بھارت نے تین سو ستر پینتے سے ہٹایا سر ٹھیک ہے بھارت نے تین سو ستر پینتے سے ہٹایا سب کچھ ہوا سر اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھئے کہ کشمیر کا راگ الہاپنے والے جو چھتر سال سے کشمیر 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 کر رہے تھے سر those people not even once ایک بار بھی ان لوگوں نے یہ نہیں بولا کہ ہم کشمیر کے لئے کچھ کریں گے صرف ٹویٹ کرا سر انہوں نے عمران خان نے صرف ٹویٹ کرا اس پر نے صرف ٹویٹ کرا سر that is all nothing اور اس کے علاوہ کچھ نہیں انہوں نے ایک انگلی نہیں قوم کو بول دیا کہ تم جمعے کے نماز کے بعد ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جانا دھوپ میں قوم بھی بجاری بھی کھڑی ہو گئی پھر انہوں نے وہ ڈائل لگایا وہ کہ اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے پتہ نہیں کیا عجیب پاگلپن ہے mental faculties are not fucking I don't know سر میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ لیکن مجھے پتہ نہیں یہ عجیب لوگ ہیں سر جیسے ہم لوگ ہیں سر ہمارا typical Indians کا nature ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہم کر لیتا ہم بات نہیں کرتے اس کے اوپر سر ایک manifesto تھا BJP کا کہ ہم جب پاور میں آئیں گے ہم 375 سے ہٹ آئیں گے وہ manifesto میں تھا ایک دو speeches کبھی ہوئی تو ہوئی کیونکہ لوگوں نے پوچھا تو بتایا بتانا پڑے گا آپ کو کیونکہ جواب دیئی ہے نا سر آپ کی اپنے manifesto میں دکھاتے ہیں آپ پہ تو انڈیا میں تو کچھا رہے لوگ سوال پوچھتا کھڑے ہو کے لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو جس دن ہٹانا تھا عمید شاہ جی آئے بولا کہ دوستوں آج سے 375 سے ہم نے ہٹا دیا end of story کام ایسے ہوتے ہیں سر ہٹانا تھا ہٹا دیا بولا رام مندر بنائیں گے کہ اس لڑا کام ایسے ہوتے ہیں سر یہ پتہ نہیں پاکستانی کیا عجیب سا جہاد کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے بڑی بڑی چھوڑتے ہیں سر کام نہیں کرتے ہیں بیچ میں ایک ٹیرر اٹیک کروا دیا پلوامہ کروا دیا اڑی کروا دیا اس سے زیادہ یہ کبھی نہیں کر پائے کچھ most unsuccessful اور ان کا پر یہ پورا پاکستان مجھے لگتا ہے انوارو لگ کاکڑ جیسا ہے سر مجھے کہنا نہیں چیئے جیسے کاکڑ آیا کاکڑ آیا کسی کام کے لئے تھا سر کر کچھ اور گیا یہ آئیت جہاد کے لئے کر کچھ اور رہے ہیں سر جہاد کے علاوہ اب ایک بات بتائیے سر ڈنکی لگا کے چلے گے سر یورپ ڈنکی لگا کے کینیڈا چلے گا یہ ڈنکی لگا کے ابھی تک فلسطین نہیں پہنچ پائے گا چیتر سالما ڈنکی پوری لگ رہی ہیں سر ان کی ڈیلی ڈیلی اور ہر ایک پاکستانی جہاد کی بات کرے گا سر جہاد کرے گا نہیں بات کرے گا جہاد کی that is the problem ان کی ڈاکٹرین بھی ایسی ہے سر جی سر ہم نے ڈاکٹرین کی بات کرے ساری ڈاکٹرین ان کی ایسی ہے سر باتیں کرو بڑی بڑی پھیکو لمبی لمبی چھوڑو تو ابھی باجبہ صاحب نے جیسے آپ نے کہا تب کہا تھا جب وہ چیف دامی سٹاف تھے کہ بھئی جیو اکنامکس کی بات ہوگی تو جنرل آسم منیر جیو ایگرو کی بات کر رہے ہیں ایگری کلچر کی بات کر رہے ہیں اور آج کل فارمر سے بہت مل رہے ہیں اور ابھی پانچ چھے روز پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی دو ہی دیش دنیا میں وجود آئے تھے اللہ کے نام پہ ایک ریاست طیبہ پتہ نہیں ریاست طیبہ سے مراد ان کی سعودی عرب ہوگی اور دوسرا ریاست پاکستان سعودی عرب والے ان کو پوچھتے نہیں ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ایگری کلچر کانفرنس میں جا کے وہ فارمر سے کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑا ہی شیطان کا گھر ہے تو اب بچائرے فارمرز کو کیا پتہ سوشل میڈیا پہ وہ کتنا ہوتے ہیں آپ کو مجھے اندازہ ہے فارمرز کا تو یہ کام نہیں ہوتا تو آخر میں سر اس مسئلے پہ کیسے کومنٹری کریں گے سر یہ جو پاکستانی اکثرے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا مجھے آج تک اس کا لوجک سمجھ بھی نہیں ہے اگر اسلام کے نام پہ بنا تو مطلب تو نیکسٹ نیکسٹ اپ کیا ہے بن گیا اسلام کے نام پہ چودہ آگست انیس سو سیتہالیس کو اسلام کے نام پہ پاکستان وجود میں آ گیا نیکسٹ اپ یہی چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کلمہ پھڑ کے بنا یہی چیز بولتے رہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا تو مجھے تو ان کا مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان میں لفظ جو ہیں ان پہ بڑی قیمت لگائی جاتی ہے جو عمل ہے اس پہ قیمت نہیں لگائی جاتی عمل میں nobody is interested اور یہ جو بات کہی ہے جنرل آسما اب تیبہ مجھے بھی نہیں پتا اثر کسے کہہ رہے ہیں کہ ریاست تیبہ جو بھی جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کا ملک ڈیموکریسی سے بنا ہو مذہب سے بنا ہو سائنس سے بنا ہو اینٹ سے بنا ہو پتھر سے بنا ہو اس سے دو روپے کا کسی کو دو گوڑی کا فرق نہیں پڑتا سر فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے ملک نے اچیو کر کے کیا دیا ہے آپ کے ملک کی اچیومنٹ کیا ہے بس یہ جو یہ سلوگن ہے سر یہ سلوگن ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ریلیجن کے ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام پہ بنا ہے پاکستانی اکثر کہتے ہیں آپ نے پاکستانیوں کو خوش کر دیا کہ تمہارا ملک جو ہے نا وہ اسلام پہ بنا ہے پاکستانی خوش ہو گئے کہ اسلام پہ بنا ہے پر پاکستانیوں نے یہ نہیں بولا کہ اچھا اسلام پہ اب بن گیا نا سر ملک پاکستان تو وجود میں آ گیا پاکستان تو ایک سچا ہی ہے پھر نیکس ٹیپ آگے کیا کرنا ہے سر اگلے دن کیا کرنا ہے چودہ 1947 کو اسلام پہ بند گیا پندرہ اگست کیا کرنا ہے ان لوگوں نے سولہ اگست کیا کرنا سترہ اگست کیا کرنا اور اس کے چھتر سال کے بعد ٹھیک ہے سر آج ہم جنوری پہ کھڑے ہیں دوہزار چوبیس انہوں نے کیا کرنا اور ہر دن یہی بولتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا ایک بوسٹر ڈوز دے دی اسلام کے نام پہ بنا جہاد فیس اے بھی لیلہ کلمہ پڑھ کے بنا بس پاکستانی اسی میں اب یہ دیکھئے اب ان کا آرمی چیخ کہہ رہا کھیتی کریں گے دس لاکھ اکھڑ زمین انہوں نے بولیے کہ پنجاب میں ہمیں چاہیے ہم اس پر کھیتی کریں گے اور فارمر سے کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ شیطان کا کام ہے شیطان کا کام ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو نکالیں نوکری سے بند کروائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام وہ پورا سوشل میڈیا کا تو کام ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ میں کہہ رہا ہوں نا سر آپ دیسے کاکڑ سا ہو دیں کاکڑ ساپ کو بولا چناؤ کرو الیکشن کرو تو الیکشن کے علاوہ سب کچھ کروا رہے ہیں یہ فارمن کانفرنس میں سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں یہ دریز اپ پروبلم ہندہ پاکستانی مائنشن سر آپ سمجھے بہلا سیریس مملہ ہے آرمی چیف کو فارمن کی کانفرنس میں جانے کا کیا مطلب اس کا کام سرہت پر ہے اس کا کام فارمن کی کانفرنس کرنا نہیں ہے اور اگر فارمن کی کانفرنس میں گئے ہو تو فارمن کی ہاتھ جڑوا لو یار بھائی فارمن کی کانفرنس میں فارمن کی بات کرو تم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہو اور وہ بھٹو کیا نام اس کا بلاول وہ یونائٹڈ نیشنز میں جاتا ہے فود سیکیورٹی کی کانفرنس میں کشمیر کی بات کرتا ہے یہ ہر جگہ کسی کو بولا تم الیکشن کراؤ تو وہ جہاد کی بات کرتا ہے یہ ہر پاکستانی کو جو کام یہ ان کو نا میں بتا رہا ہوں صرف کچھ نہیں چیئے پاکستانی کو جو تمہارا کام ہے تم وہ کر لو یار بس اور ایوریج میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایکسل کرو اپنے کام میں کہ بہت تم دس میں سے دس نمبر لاؤ دس میں سے تین چار نمبر لیاؤ لیکن جو تمہارا کام ہے تم اپنا کام کرو اگر اکر صاحب کا کام ہے الیکشن کروانا نبی دن کے اندر الیکشن کراؤ بھاگو وہاں سے بس فوج کا کام ہے سرد کی آپ کو رکھوالی کرنی ہے اپ سرد کی رکھوالی کرو فارمر جائے بھاڑ میں آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے فارمر سے وہ سرکار کی پروبلم ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ سوٹ اوٹ کرے گئے اور نہیں کرتی ہے پھر بھی آپ کا مطلب نہیں آپ سرد پہ رہو کچھ ہو جائے سر ہمارے we faced a lot of difficulties بھارت میں اتنا برا حال تھا کہ people used to die of hunger سر میں 40's 50's 60's کے بات کر رہا ہوں یہاں پہ people have died of hunger کھانا نہیں تھا لوگ بھوگے مر گئے سر famine ہوتا تھا بھارت میں we got over it sir green revolution آیا سب نے مہنت کری سب نے اکے کیلٹ لگائی سر گھر بن گیا ٹھیک ہے اب چکر ہی ہے نا کی ہماری فوج ہرسا میں بیرک میں رہی سر ہمارے کسی بھی جنرل نے یہ نہیں بولا کی میں جا کے نا میں کل سے چلو بہت اچھا لگے گا میں ایوان صدر میں بیٹھتا ہوں nobody said it nobody not one general even in a private conversation in a فوجی party nobody has said it کسی نے بات نہیں کر سب اپنا کام کرتے بھارت کی ترقی یہ کہتے ہیں education education تو ہے ہی education تو ہے ہی جو بھارت کی ترقی کا راز ہے ہماری middle class values ہیں بھارت کی ترقی کا راز ہم لوگ مہنت ہی لوگ ہیں sir but ایک اور چیز ہے جو پاکستانیوں کو شاید نہیں پتا we are a people who mind our own business sir and جس کو تھوڑا سا root ہے کہنا نہیں کہنا چاہے لیکن i would advise everybody in the world just shut up and do your job stick to your job سب ٹھیک ہو جائے گا کام تو کرو اپنا کام نہیں کرنا گو رازی sir کلمہ پڑھ کے ملک بنا یہ یہ لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں sir اس لئے ان کا کچھ کام نہیں بنتا بہت آخر میں conclude کرتے ہوئے میں حساب دو ہزار چوبیس کو آپ کیا پاکستان میں اسی طرح ہی دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی باتیں چھوڑتا رہے گا کام کوئی نہیں کرے گا ان کی training باتوں میں ہیں sir ان کی training باتوں میں ان کی تربیت باتوں کی ہے یہ لمبا لمبا چھوڑنا یہ جملے بازی ہم ایسا کر دیں گے پھر ایسا ہو جائے گا پھر ایک مسیح آئے گا پھر نیا پاکستان بنے گا وہ کہتا ہے نہیں نہیں پرانا پاکستان انہوں نے کچھ نہیں کرنا sir دیکھیں اس کے پیچھا نالائے کی بھی ہے ان اس کے پیچھا نالائے کی بھی ہے اور یہ کوئی بھی پاکستان کا لیڈر پاکستان کے لئے کچھ پروڈیوس نہیں کر پایا sir کوئی بھی لیڈر چاہے ان کا military dictator ہو چاہ کوئی بھی ہو sir یہ اپنا جھوٹ بولنے ہیں جس کی loyalty عمران خان کے لئے عمران کے لئے جھوٹ بولنے ہیں جس کی loyalty نواز شریف کے لئے ہو نواز شریف کے لئے جھوٹ بولنے ہیں یہ نالائے بھی ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہیں sir ان کی فوج بھی نالائے ان کے military leader بھی نالائے ان کے political leader بیوروکرائٹ سب نالائے اگر سب نالائے ہیں تبھی ملک کا یہ حال ہے sir بیڑا گھر کو رکھا ہے پس ایک ہی چیز میں ان کی expertise ہے کہ یہاں سے پیسہ مانگ لو وہاں سے دو ہزار چوبیس میں وہ ہی ہونے والا ہے جو انیس سو سنٹھالیس میں ہوا تھا sir nothing will change ever for پاکستان it'll just be more of the same sir کچھ نہیں ہونے والا میں میں اس کے آج کی تاریخ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں sir کہ کچھ نہیں ہونے والا یہ یہی ہوگا یہ ہے نا جو یہی چلنا ہے آگے چل کے آگے سو سن جب تک پاکستان رہے گا اس دنیا میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان پانچ سال رہے گا دس سال رہے گا جب تک پاکستان رہے گا پاکستان میں یہی چلنا ہے اور پاکستان ایک آخری چیز اور کہہ دوں sir with your permission sir کہ پاکستان کو ڈی ایس سی آئی اے رو موساد ان سب کی ضرورت ہے ہی نہیں sir پاکستان کو باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی اپنے سب سے بڑے دشمن خود اثر جتنا یہ اپنے آپ کو اب ایک بات بتائیے نبے دن میں چناؤ کر رہے ہیں ان کو الیکشن کرنے ہیں نبے دن کے ادھر رو نے بولا ہے کہ تم نبے دن میں مت کرو یا موساد نے بولا ہے نبے دن میں مت کرو پاکستانی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم فوجیوں کو نکال کے فارمنگ کریں گے یہ رو نے بولا ہے یہ عجید ڈوال صاحب نے بولا ہے کہ تم فارمنگ کرو گے یہود و انوت کی ساجش ہوگئی یہ خود ساجشیں کرتے ہیں اپنے خلافے دنیا کو بلیم کرتے ہیں سر تو یہی ہوگا دوہزار چوبیس میں پچیس میں چھبیس میں ستائیس میں اٹھائیس میں میری زندگی میں جب تک میں دیکھتا ہوں جب تک پاکستان وجود میں ہے سر انہوں نے نہیں بدلنا بکوز یہ ہے there is a problem sir there is a very serious problem بہت بہت دہنیواد میری صاحب کھری کھری باتیں کرنے کا ہم آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کھری باتیں کرتے ہیں اگر آپ کی باتیں پاکستانی دل سے سن لیں تو ان کا ہی بھلا ہوگا بہت بہت دہنیواد thank you sir view's بات چیس سنی آپ نے میجر گورواریا جی کی میجر صاحب اسی طرح کھرے کھرے ڈنگ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اگر پاکستانی ان کی بات کو دھیان سے سنیں تو اس میں ان کا ہی بھلا ہے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر گورواریا جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ آپ tag tv کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میجر صاحب کے یوٹیوب چینل کو آلریڈی ملینز لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے مگر ہماری آہ بنتی ہے کہ اور ملینز لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کے جو ایپس ہیں چانے کیا فورم کے وہ ڈاؤنلوڈ کریں انڈروائیڈ اور ایپل پہ ساتھ ساتھ tag tv کے ایپس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ tag tv کے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں شکریہ